اسلام علیکم دوستو کیا حال چلے بات کریں گے لیجنڈز لیگ کرکٹ جس کی میزبانی امان کو دی گئی تھی اور یہ ٹوٹنا میٹ منقد ہوگا 20 سے 39 جنوری 20 جنوری کو کچھ میچز کھیلے جائیں گے اور اس کے بعد 29 کو فائنل ہوگا جو کہ ابھی ڈسائیڈ ہونا باقی ہے اور اس لیگ کے اندر جو تین ٹیمیں ہیں ایک ٹیم کا نام ہے انڈیا مہاراجہ دوسری کا نام ہے ایشیا لائن اور تیسری کا نام ہے ورلڈ جائن یہ تین ٹیمیں جو ہیں اس میں شامل ہوں گی اور ان تینوں ٹیموں میں پرانے کھلاڑی جو ہیں لیجنڈز جو ہیں وہ کھیلیں گے اور پاکستان کی طرف سے بہت سارے پرانے کھلاڑیوں کے نام دیئے گئے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ امان میں ویزرڈ کون کرتا ہے لاس ویک بھی جو ہے کنفرمیشن ہوئی تھی کہ شاہد فریدی جو ہیں وہ ضرور آئیں گے مرلی دھرن جو ہیں وہ آئیں گے اس کے علاوہ ازر محمود ہے پاکستان کی طرف سے شیب اکتر میسوا علاق اور وہ سارے کھلاڑیوں کے نام ہیں اس طرح باقی ملکوں کے جو لیجنڈز ہیں جو پرانے کھلاڑی ہیں ایکسپیرینس جرباکار اور بڑے امدہ کھلاڑی بھی ہیں کچھ بڑے سٹرینج بھی ہیں تو وہ سب لوگ جو ہیں اس میں شمولیت اکتیار کریں گے بیس سے انتیس جنوی کے درمیان میچز ہوں گے امیرہ سٹیڈیم میں ہوں گے اور جس طرح ٹی ٹونڈی کی پارٹسپیشن جو امان کو ملیتی اس طرح اس کی ہوسٹنگ بھی اس سال امان کو دی گئی ہے امان کو تو ازاز حاصل ہے ہی ہے باقی ہمیں دیکھنا ہے کہ جو لیجنڈز آتی ہیں کہ ہمیں بھی ازاز ملتے ہیں ان کو دیکھنے کا قریب سے کہہ سکتے ہیں کہ زندہ دیکھنے کا جو ہے نا کہ ان کو موقع ملتے ہیں یہ زندہ دیکھنے کا میں نے اس لئے بولا ہے کہ کہیں پر عمر شریف نے بولا تھا میتہ بچن کو ایک شو کے درمیان کہ میں نے آپ کو آج زندہ دیکھا ہے یعنی سکرین پہ دیکھتے ہوتے تھے تو ان کو لائیو دیکھا تو انہوں نے یہ بولا سو انشاءاللہ خیر بیس سے انتیس جنوی کے درمیان یہ میچز ہوں گے بیچ میں تین دین ریسٹ کے ہیں جو سکیجول دیا گیا ابھی تک وہ یہ ہے کہ بیس جنوی کو ایک میچ ہوگا انڈیا اور ایشیا لائن کا ایکیس کو ورل جینٹ اور ایشیا لائن کا ہوگا اور بائیس کو ورل جینٹ اور انڈیا مہاراجہ تین ٹیم میں ہے تو پہلے رونڈ میں دو دو میچز کھلیں گی دوسرے رونڈ میں بھی ہوں گا اور اسی طرح تیس جنوی کو جو ہے وہ ریسٹ ہوگی چوبیس کو پھر میچ ہے پچیس کو ریسٹ ہے چھبیس کو پھر میچ ہے اور ستائیس کو بھی میچ ہے ٹھائیس کو ریسٹ ہے اور فائنل جو ہے پھر وہ انتیس جنوی کو ہوگا باقی ہوپلی یہ انٹریسٹ جو ہے اسٹیڈیو میں میرے خیال سے وہ فری ہوگی اس کے مطلق ابھی تک اومان گورنمنٹ کی جانب سے کرکٹ بورڈ کی جانب سے کوئی ناؤسمنٹ نہیں کی گئی جیسے ہی مکمل انفرمیشن آتی ہے اور سپیشلی کھلاڑیوں کی ناؤسمنٹ ہوتی ہے کہ کون کون سے لیجنڈز ہیں وہ کس کس ٹیم کی طرف سے کیلیں گے اور اومان میں لازمی طور پر آئیں گے جو اومان میں آکے کیلیں گے تو اس حساب سے پھر اومان جو ہے اپنے اپنے جو ان کے پسندیدہ کھلاڑی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ضرور جائے گی ہم بھی کوشش کریں گے کہ ٹائم نکال کے آپ کے ساتھ جو ہے کچھ لمحات شیئر کیے جائیں آپ لوگ بھی جائیں سردی ہوگی بھائیان چھانمی چھے وجہ نائٹ میچز ہی ہیں سارے ٹھیک ہے تو اچھی انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی لہٰذا تیار رہیے اور دعا کیجئے کہ سب ہی کھلاڑی آئیں اور ہمیں ان سے ملنے کا موقع ملے جیسے ہی مکمل انفرمیشن شیئر کی جاتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دعاوں میں یاد رکھئے مزاک اللہ اللہ حافظ